ہمارے گاؤں میں چاول لگانے کا آگاز ہو چکے یہ چاولوں کی پنیڑی ہے مہنگائی کون کرتا ہے مہنگائی تو کسان تو نہیں نہ کرتا دیکھیں یہ پانی والا پیٹر جوہ یہ ابھی ارام کر رہے کیونکہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چاولوں کی فصل کو چار پانچ دن کے بعد پانی دینا پڑتا ہے اگر پانی نہ دے تو اس چاولوں کی فصل خراب ہو جاتی ہے تو کسانوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوا آپ کا دوست ابراہیم راجپوت ہمارے گاؤں میں چاول لگانے کا آگاز ہو چکے یہ چاولوں کی پنیڑی ہے تو ابھی ہے دس پندرہ دن میں یہ پنیڑی اکھار دی جائے گی اور کھیتوں میں لگا دی جائے گی اور اسے لگانے کے چار ماہ بعد مزے مزے کے چاولوں کی فصل تیار ہو جائے گی اور وہ جو چاول جائیں گے نا بڑے بڑے ہوتلوں میں وہ بھی کہیں گے چھے چھے سو سات سات سو اور جو یہ گریب ہے چاول لگانے والے یہ ان کو نہیں کھا پائیں گے اور جب وہ یہ والے کچھے چاول ہوتلوں والے کھری دیں گے اور ان کو پکا کے بیچیں گے ایک کلو تین ہزار پے کے اور یہ در سے کلو کھری دیں گے دو سو پچاس روپے کے لئے آپ مہنگائی کون کرتا ہے مہنگائی تو کسان تو نہیں نہ کرتا مہنگائی تو آگے ہوتلوں والے کرتے ہیں جو ایک کلو چاول پکا کے تین ہزار کے بیچتے ہیں اور کسان ایک کلو چاول دو سو پچاس کے بیچتے ہیں دیکھیں یہ پانی والے پیٹر جوہا یہ ابھی ارام کر رہا ہے کیونکہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے جب چاولوں کے فصل لگے گی تو اس کا استعمال ہوگا ایک دن رات چلے گا اور پھر ہم گاؤں میں آیا کریں گے اور اس پیٹر کے پانی میں خود نہ آیا کریں گے ابھی تو اس کا پانی گندہ ہوا ہے کیونکہ چاولوں کی فصل کو چار پانچ دن کے بعد پانی دینا پڑتا ہے اگر پانی نہ دے تو اس چاولوں کے فصل خراب ہو جاتی ہے تو کسانوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر گورمنٹ خاد اور ڈیزل سستی کر دے تو ڈیزل سستا ہونے کی وجہ سے پانی بھی جلدی لگ جیا کرے گا اور چاول بھی سستے ہو جیں گے گریبوں کی پہنچ پہ تو آیں گے نا جس کی وجہ سے ڈیزل مہنگ ہے خاد مہنگی ہے اور گریب بندہ تو چاول خرید نہیں سکتا اس پودھی کیسے کھائے گا پھر ہمارے دہات میں جوار کہتے ہیں یہ جو جوار ہے نا یہ جانوروں کا چہرہ ہوتا ہے جانورے سے مزے مزے سکھاتے ہیں تو ان کو بہت مزا آتا ہے اور وہ ہمیں دعائیں دیتی ہیں دعائوں کے ساتھ ساتھ بہت سارا دودھ بھی دیتی ہیں بہت مزے مزے کا کھڑے سے درگر میں بھی آٹھتی تھی ہوجہ جون کا مینہ ہے اور کیوں جو پیاس بھی لگ رہی تھی ہوجہ نلکہ لگے تو میں ہی درد پانی پی لیتا ہوں دوستو اگر اگر آپ خیتوں کے نلکے سے پانی پیئے تو اس کے تھوڑی دیر اس طرح چلاتے رہیں جب پانی ڈھلڈا ہو جائے گا تو پیرنے کا بھی ہو جائے گا اور اس کے اندر سے جو کیٹے ہیں وہ باہر بھی نکل جائے گئے اس کے نئے کیلی باہر نکل گئی تھی اس کو میں دوبارہ اندر ڈال دیتا ہوں تھنڈا ہو جائے گا دوستو خیتوں میں لگے لڑکی کا پانی بہت تھنڈا اور میٹھا ہوتا ہے اس کا بہت مزا آتا ہے تو اب ہی ہم ادھر سے جانے لگے ہیں گو کی طرف تو وہ سامنے ہماری بائی کھڑی ہے اس پہ بیٹھ کے ہم جائیں گے اپنے گو کی طرف گاؤ آ کے بائی کھڑی رہنے کا بہت مزا آتا ہے کیونکہ دے ہاتھ کے کچھے سڑکوں پہ پائی چلاتے ہیں تو بہت زیادہ مزا آتا ہے تو میں جب بھی آتا ہوں اپنے دے ہاتھ کے کچھے سڑکوں پہ ضرور موٹر سیگل چلاتا ہوں تو اب ہی ہم نے سفر کا گاست کر گیا ہے اپنے گاؤں کے طرف میرے گاؤں میں مائشلہ بہت زیادہ اترکت ہے اور اتر مائشلہ بہت زیادہ پرندے بھی ہیں یہ دیکھیں کچھے سڑکوں پہ بائیک چلاتے ہیں بہت مزا آتا ہے یہ دیکھیں میں آب بائیک سے آ رہا ہوں بہت زیادہ بتا